موسیقی اعوذ باللہ منشیت والنظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ ہارڈ ٹاک کے ایک نئے پرگرام کے ساتھ آپ کا میزمان سردار طاہر محمود آپ کی حدود میں حاضر ہوں آج جو میری مہمان شخصیت ہیں وہ گجنہ والا بار میں ایز ای جنرل سیکٹری انتہابات میں حصہ لے رہے ہیں اور فیصل حمید بڑھ صاحب ہیں جو عرصہ دراج سے گجنہ والا میں اپنی وقالت کی ذمہ داری باہوبی انجام دے رہے تھے اپنے دوستوں کے اسرار پہ اس بار کے انتہابات کے اندر حصہ لے رہے ہیں تو ان سے بات چیت کا سلسل شروع کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اپنی وقالت اور جو پروفیشنل زندگی اور ایک بار کی ذمہ داری کیسے نبائیں گے اور اس کے حوالے سے ان کا کیا لائے عمل ہے اور ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کوئی سوال کریں گے جی سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی اللہ کا براتہ رہے ہیں شکر رحمد اللہ تو کہاں کے رہنے والے ہیں بیسیکلی اور بیسیکلی میں گجنہ والا شہر کا ہی رہنے والا ہوں جی ٹھیک ہو گیا میری جو رہیش ہے وہ جنار اڑپے ہے چھوٹا سا ایک محلہ ہے ذات کرونی وہاں دا ٹھیک ہو گیا تو کتنے عرصے سے شعبہ ہے میں نے ایزے وکیل جو اس بار کو جائن کیا ہے دوہزار آٹھ میں ٹھیک ہو گیا تیرہ سال ہو چکے ہیں مجھے پریکٹس کرتے ہو ٹھیک ہو گیا تیرہ سال مجھے ہو چکے ہیں اور میرے والدے محترم حمید احمد بھٹ صاحب ہیں ان کو کموں بیشے اکتالیس سال ہو گئے ہیں وہ بھی اس بار کا مہمبر ہیں وہ سینئر مہمبر ہیں میں ان کا بیٹا ہوں یہ بات صحیح صحیح جنہی آپ شوکیہ طور پر وقالت میں آئے تھے یا آپ نے والد کو دیکھ کیا آئے تھے نہیں جو میری زندگی کی اساسہ ہے یا انسپریشن ہے وہ میرے والد صاحب ہے صحیح کیونکہ انہوں نے ایک بہت اچھی زندگی گزاری ہے اور انہی کی وجہ سے انہی کو دیکھ کر میرے اندر شوک پیدا ہوا تھا کہ میں وکیل بنوں وہ میری نہ صرف استاد ہیں بلکہ میرے وہ انسپریشن بھی ہیں میں نے ان سے بہت کچھ سکھا انہی کو بلکہ میری وہ آئیڈیل ہیں انہی کو دیکھ کر میں اس پروفیشن کو میں نے اید شوک بھی جائن کیا ہے اور ان سے متاثر ہو کر بھی جائن کیا ہے اور میرا شوک بھی تھا کہ میں وکیل بنوں اور لوگوں کی مدد کروں لوگوں کو قرونی جو معاونت ہے ان کے لیے میں آسانیہ پیدا کر سکوں مظلوموں کو انصاف دلا سکوں تو یہ میرا مشہن جو باہر کے انتخابات ہیں وہ بھی سیاسی لیکشن کی طرح مہنگا اور بڑا دنگل ہوتا جا رہا ہے جنب اس میں جو نا جو غریب یا طبقے کا جو وکیل ہے جو عام رٹین سے بڑے وکیل سمجھ جاتے ہیں ان کی نسبت اس میں آکے لیکشن لڑنا بڑا مشکل ہے یہ بات بلکل درست ہے کہ یہ جو ہمارے باہر کے انتخابات ہیں ان کو اتنا کاسکی تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ پڑے لکھے ہیں اور ہمارا لیکشن جو ایک خاص کمیونٹی کا ہے اور یہ کمیونٹی ایسی ہے جو کہ سب سے زیادہ پڑا لکھا اور کریم آف سوسیٹی ہوتی ہے اس میں ان باتوں کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے میں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی تو میں کوشش کروں گا کہ ان اخراجات کو میں کم کر سکوں اس کلچر کو جانے اس کلچر کو میں انشاءاللہ تعالیٰ ختم کرنے کی بھی کوشش کروں گا اور کم کرنے بھی کوشش کروں کیونکہ بہت سے ایسے ہمارے دوست ہیں ینگ وکلہ ہیں جن کے اندر اس بار کو لیڈ کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے بے شک لیکن وہ صرف انہلاس سے ڈرتے ہوئے انہلاس سے ڈرتے ہوئے آگے نہیں آتا میں کوشش کروں گا کہ ایسا محول میں اپنی بار کے اندر پیدا کر سکوں اور مجھے کوئی یقین ہے کہ ہماری بار کی آج بھی جو اکثریت ہے وہ اس بار کو پسند کرتی ہے کہ ہمارے لیکشن کو اتنا کاسٹری نہیں ہونا چاہیے یہ نمودوں نمیش اتنی نہیں ہونا چاہیے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پر کوشش بھی کروں گا اور میرے لیکشن میں آنے کی جو وجوہات تھی ان میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں اس تاثر کو ختم کروں کہ یہاں پر پیسہ بہت زیادہ انوالگ ہے میں اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے ہی میں نے جو انا سٹیپ آگے لیا اپنے دوستوں کی ارہا کے ساتھ بچھلے چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں دوہزار بارہ کے بعد خاص کا کہ بار کے اندر بھی برادری ازم کا نعرہ لگایا جاتا ہے جٹ جٹ کی سپورٹ کریں کشمیری کشمیریوں کی سپورٹ کریں راجپود راجپود ہوں گی یہ تو ایک کالا کوٹ ایک پرفیشنل نوبل پرفیشنل تھا سب کی ایک آواز ہوتی تھی تو کیا یہ کلچر بھی دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے تو یہ بھی آپ کے جو تنظیم ہے جو آپ کی بارڈی ہے جو آپ کا جو معاملات ہیں ان میں یہ آنسر آپ کے لیے خطرناک چیز نہیں ہے نہیں خطرناک نہیں ہے میں اس بات پر بلیو نہیں کرتا بلکہ میری پوری باہر کے جو وکلہ ہیں وہ اس بات پر بلیو نہیں کرتا صرف ایک تاثر ہے جو کہ کریٹ کر دیا گیا ہے ہماری جو بیسک برادری ہے وہ ہوتا ہے وکلہ برادری بے شک اور میں نے جو اپنی پوری الیکشن کمپین کے دوران ابزرف کیا ہے جو میں نے مشاہدہ کیا ہے دیکھا ہے یا جس طرح لوگوں نے میرے ساتھ پیار کیا ہے وہ برادریزم سے بڑھ کر رہے ہیں مجھے جڑ برادری میں بھی اچھا رسپانس مل رہا ہے راجپوت میں بھی اور برادری میں یعنی برادری کے نام پہ آپ پھانگتے نہیں ہیں نہیں نہ میں برادریزم کا قائل ہوں اور میری بار بھی برادریزم کی قائل نہیں ہے صحیح میری بار ہمیشہ اچھا فیصلہ کرتی ہے جو میدوار پروفیشنل ہوتا ہے جو کریکٹر والا ہوتا ہے جو اچھا ہمیشہ میری بار نے اس کو منتف کیا ہے یہ صرف ایک تاثر بنا دیا گیا ہے تو کوئی بھی وکیل یا بار کا ممبر اس بات پر بلیو نہیں رکھتا ہم سب بھائی ہیں ہماری برادری ایک ہے کالا کوٹ پہنا ہوئے ہیں ہماری جو ایک ہمارا گروپ ہے وہ ڈی بی ہے گجرانوالا اس کے علاوہ کوئی ہمارا گروپ نہیں ہے ہماری برادری بھی ایک ہے کہ ہم وکیل ہیں اور کالا کوٹ ہیں اس لیے کہ تقدس کے لیے ہی ہم اس مشن کو آگے لکھا جا رہے ہیں ایک سارے کچھ چند سالوں میں جو نوجوان وکلا ہے وہ دیکھا دیکھی گجرانوالا کے اندر بھی یہ کلچر آ گیا ہے کہ اگر کسی تھانے میں یا کسی جگہ پہ ان کی بات نہیں مانی جاتی ہے سنی جاتی تو تشدد پہ آ جاتے ہیں لڑائی جکڑے پہ آ جاتے ہیں کیا اس اس حوالے سے بار کی سطح پہ آپ لوگ مذہمت کرتے ہیں اس کلچر کو فروغ نہیں دینا چاہیئے محترم اس کے لیے نا یہ بات جو ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیونکہ جو ہم وکیل ہیں ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں بے شک یہ جو رجعان ہے یہ پورے معاشرے میں ایسا ہی ہے ہم بھی انسان ہیں ہمارے بھی معاملات ہیں ہماری نیچی زندگی بھی ہوتی ہے معاشرتی زندگی بھی ہے معاشری مسائل بھی ہیں تو ہمارے بھی مسائل بڑھ جی لیکن یہ صرف پرپو گنڈا ہے میرا یہ بلیو ہے کہ وکیل کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ہم پڑے لکھے لوگ ہیں بلکل زیادتی نہیں کرتا اگر کوئی وکیل اوور ایکٹ کرتا ہے تو اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جب ہم ان وجوہات کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم اس کو جسٹیفائی بھی کر لیتے ہیں تو جسٹیفائی ہمیں کرنا بھی چاہیے کیونکہ ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں ہمارے بھی لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں وہ کلا کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ صرف وکیل زیادتی کرتا ہے وکیل تو زیادتی نہیں کرتا کیونکہ ہمارے پاس اللہ تعالی نے ہمیں شعور دیا ہوا ہے ہم سوچتے ہیں ہم تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو میرا نہیں یہ خیال کہ یہ تشدد والا انصر جو ہے وہ ہماری وجہ سے یہ صرف کچھ لوگوں کا پراپوگنڈا کر دیتے ہیں کہ یہ وکیل زیادتی کرتے ہیں یا یہ تشدد پر آ جاتے ہیں ایسی کوئی بات صحیح میں بلیو کرتا ہوں کہ ایسی کوئی بات کچھ لوگ ہیں کہیں دہائیوں سے اس پروفیشنل سے ہیں لیکن وہ الیکشن میں نہیں آتے اور آپ تیرہ سالہ آپ کے کیریئر ہیں تیرہ چودہ سال کا تو اس کے اندر آپ نے یہ محسوس کیا کہ آپ کو بار کے انتہابات میں آنا چاہیے تو اس کے پیچھے کیا لاجیگ ہے یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو پروفیشنل وکیل ہیں یا جو پریکٹسنگ وکیل ہیں وہ بہت کم انتخابات میں حصہ لیتے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے جیسا کہ آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ وہ محول ہے کہ پیسوں کا زیادہ لگنا اور یہاں پہ جو حلات ہیں ان کی وجہ سے دوسرا یہ میں کیوں آیا ہوں میں صرف اسی وجہ سے آگے ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انتخابات ہیں ان میں صرف پروفیشنل وکیلہ کو حصہ لینا چاہیے اور کیونکہ پروفیشنل جو وکیل ہے جو پریکٹس کرتا ہے جو کہ چوبیس گھنٹے اس کی پوری زندگی جو ہے وہ پریکٹس کے ساتھ منسلک ہے وہ اپنی بار کے معاملات کو زیادہ ایسن طریقے سے چلا سکتا ہے میں صرف اسی مشن کو لے کر آگے آیا ہوں کہ میں اپنی بار کے جو بہتر معاملات ہیں چاہے وہ اگزیکٹیو کے ساتھ ہوں انتظامیہ کے ساتھ ہوں یا جوڈیشنی کے ساتھ ہوں میں ان کو بہتر کرنے کے لیے آگے آیا ہوں میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بار کے اندر ایک ایسی فضاء کرو اور جو میری بار کا سافٹ ایمج ہے کہ ہم وقلہ ہیں ہم اچھے لوگ ہیں ہم سلجیوے لوگ ہیں تو میں اپنی بار کے سافٹ ایمج کو اس معاشرے کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کا جو ہمارا تقدس ہے جو ہم پر ٹرس تھا وہ دوبارہ بحال بھی ہو اور ہم بہتری کی طرح ہو جائے یہی میرا مشاہ ہے ایک دور تھا کہ یہاں پر بڑی زور و شور سے تحریک چلی تھی ہائی کورٹ بینج کا وہ پچھے کچھ سالوں سے وہ دب گئی ہے دیکھیں وہ تحریک ابھی بھی جا رہی ہے ہم تو ابھی بھی وہ سٹرائک پی ہوتے ہیں وہ ہمارا بنیادی اور اینی حق ہے نہ صرف ہمارا بلکہ جو جتنے بھی وہ ڈویز ہیں جو وہ سٹرگل کر رہے ہیں ان کی جو عوام ہیں وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کا وہ بنے دیا سے ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ واد پیشہ ہمارے وکیل ہی ہیں ہم وکلہ ہی ہیں جنہوں نے ہمیشہ آئین کی پاسداری کیا اور جب بھی ہمارے آئینی کوئی بات آئی ہے یا کوئی حقوقی اس معاشرے کے خلاف یا ہمارے ملک کے خلاف کوئی بھی تحریک چلی ہے تو وکلہ ہی سب سے پہلے اس کو ڈیفینٹ کیا ہے ہم لوگوں نے کربان یہ دی ہیں چاہے وہ ازاد ادلیہ کی بہا لی ہو اور نئے جو بلدیاتی انتہابات آ رہے ہیں اس کے اندر ایک سوچ سمجھی سیاست کے ساتھ گجناوالا کو دو ایسٹو ڈویزن کو دو ایسٹو میں تک سیمکے جا رہے ہیں شیالکوٹ اور گجرات کو الادہ اور ان کا آگے پلان یہی ہے کہ اس کو الادہ کر کے ایک نئے ڈویزن بنایا جائے تو جب یہ بن گیا تو وہ جو آپ کی تحریک ہے ہائی کورٹ بینچ کی وہ تو خود بہت دم توڑ دے گی نہیں وہ انشاءاللہ دم نہیں توڑے گی یہ دیکھیں یہ ایکزیکٹیو کا معاملہ ہے تو اگر وہ اس کو پروٹیکلی کر رہے ہیں تو وہ نہیں درست ہوگا تو ہماری اس تحریک سے ختم نہیں ہوگی بلکہ وہ زیادہ شدت میں آ جائیں گی ہم تو یہ بھی مطالبہ کریں گے کہ ہمیں بھی بینچ دیں جو نہیں ہے آپ نے ڈویزن بنائی ہے ہم تو چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہر شہری کا پاکستان کے شہری کا بنیادی آئینی حق ہے کہ اس کے دروازے پر اس کو انصاف دیا جائے ایک دور تھا کہ وہ اکھلا نے بھی آواز سائزری گجرہ والا میں گجرہ والا یونیورسٹری کے لیے تو آج تک وہ بنی نہیں ہے تو اس کے حوالے سے بھی آپ کا کوئی باہر کی ساتھ پیس یہ ضرور انشاءاللہ کوشش کریں گے یونیورسٹری تو بننی چاہیے ایک نہیں بلکہ دو تین بننی چاہیے بلکہ بننی چاہیے کہ ان کو اچھی تعلیم کی سہولیات جو ہیں وہ ان کے شہر میں مجسر ہوں کیونکہ کسی بھی قوم کا جو اناثار ہے وہ اس کی آنے والی نسل پہ ہے تو جب ہم اپنی نسل کی تربیت اچھے نحیش پہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے حلق پہلے سے بھی بہتر ہوئے ہیں ملک ہیں تو انشاءاللہ ہوں گے بھی تو یونیورسٹری ضرور ایک نہیں بلکہ زیادہ بننی چاہیے اگر وقلا برادری آپ پہ اعتماد کرتی ہے اور آپ کو اس بار دوہ در بائیسو تیش کی امتحابات میں اللہ تعالی کامیابیت انایت فرماتا ہے وہ کون سے بنیادی نکات ہوں گے جو آپ کے اجنڈے میں شامل ہیں جن پہ آپ کام کرنا چاہیں گے وقلا کی فلح و بحبود اور ان کی تعمیر و ترقی کے لئے میں جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ کامیابی کی صورت میں وہ تو میرے اللہ کے ہاتھ میں اگر اللہ تعالی نے مجھے عزت دی تو انشاءاللہ تعالی میں اپنی بار کے تمام معاملات کو مانداری کے ساتھ نباؤں گا اور جو سب سے اہم وقت کی ضرورت ہے کہ جو آنے والے نئے وقلا ہیں ان کو ایسا طریقے کے ساتھ کاموڈیٹ کیا جائے گا ان کے لئے ایسا محول کریٹ کیا جائے گا ایسی فضاء پیدا کی جائے گی تاں کہ ان کو اس بات کا احساس ہو اور ان کو اس بات پر فخر ہو کہ ہم ایک زین پیشہ کے ساتھ منصلت ہیں اور ان کی فلاہ و بیبوت کے لئے کام کیا جائے گا جو ہمارے بزرگ ہیں کچھ ہمارے ساتھی جو وفات پا چکے ہیں ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں انہوں نے پوری پوری زندگی اس بار کو دی ہے ان کے جو پسماندگان ہیں ان کے لئے بہتری کے لئے کوشش کریں گے اور سب سے عام جو مسائل ہیں ینگ وقلا کے بھی اور تمام وقیلوں کے وہ ہے بار اور بینچ کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو درست نحج پر لانے کی کوشش کی جائے گی کہ ان کو درست نحج پر رکھا جائے اور جو ہمارے معاملات انتظامیہ کے ساتھ ہیں سپیشل یہ جو اگزیکٹیو انتظامی دارے ہیں ان کے ساتھ اپنے معاملات کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تاں کہ جس کی وجہ سے میرے تمام وقلہ بھائیوں کو جو خاص کر نوجوان ہیں چاہے وہ میل ہیں فی میل ہیں ان کے لئے وہ ثانی بیدار ہیں لوگوں کا اعتماد بحال کریں گے اس محکمے پہ عدلیہ پہ ہم بار اور بینچ کے جو معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے یہی میری فرس پیرارٹی ہے گجنوالہ میں خواتین جو لائر ہیں جو ہماری بہنیں ہیں ان کو وہ سکوپ نہیں ہے کامیابی کا جو میل کو ہے کہ اس کے حوالے سے بھی کوئی آپ کا اللہ عمل ہے نہیں میں اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ جو فی میل ہماری لائر ہیں ہماری بہنیں ہیں ان کا سکوپ نہیں ہے وہ بہترین کام کر رہی ہیں ان کو بہترین ادھر محول ملا ہوا ہے اور وہ بہت سی ایسی ہیں جو کہ بہت بہترین وقل آئے ہیں تو ایسا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کے درمیان اور جو میل اور فی میل کے درمیان کوئی ڈیفر ہے کہ ان کے پاس سکوپ نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ سکوپ ہے ان کے پاس جیڈوشیٹی کا سکوپ ہے ان کے پاس اور بھی وہ سے معاملات ہیں پریکٹس میں ان کے پاس وہ اس کو وہ ادھر بلکل اپنے گھر کی طرح ہیں اور محفوظ ہیں اور اچھے طریقے سے اپنے معاملات دیکھ رہی ہیں اور بھار بھی ان کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں دے آف دا ایکل رائٹ صحیح ایسی کوئی بات عدلیہ کے جو ہمارے جج صاحب بہان ہے اور وقلہ کے درمیان بھی ٹینشن رہتی ہے کیا اس محول کو بہتر بنانے کے حوالے سے بھی جی میں نے جیسا کہ پہلے بھی ارز کیا کہ بار اور بینچ کے درمیان جو معاملات ہیں انشاءاللہ ان کو احسن طریقے سے حل کیا جائے گا صحیح اور کسی نا عدلیہ کو اوور ایکٹ کرنے دیا جائے گا تو میں اپنی بار سے بھی توکو کرتا ہوں صحیح انشاءاللہ مل کے چلیں گے اور احسن طریقے سے چلیں گے معاملات چلیں گے انشاءاللہ اور ہماری جو ایک وکیل کا جو ڈیزرونگ ہوتا ہے اس کا جو انر ہوتی ہے وہ اس کو عدلیہ سے بھی بھی ملے گی اور انشاءاللہ آخر پہ آپ اپنے بھکلا برادری کو پیغام دینا چاہیں کہ فیصل حمید بات کو میں صرف یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ پروفیشنل آدمی کو سرک کریں میں پروفیشنل وکیل ہوں ایسا فیصلہ کریں جو اس بار کے لیے درست صحیح جو بار کے لیے درست ہو میرے پہ فیصلہ کریں کنسیڈر کریں تمام معاملات کو دیکھیں تو ایسا فیصلہ کریں جو ہماری بار کے لیے بہتر ہو کس دیر کو یہ انتہاب ہو رہے ہیں یہ آٹھ جنوری کو آٹھ جنوری کو یہ ہو رہے ہیں صحیح اس دن یعنی فیصل حمید کو ووڑ دیں میری روکویسٹ ہے پوری بار سے میں ٹریکسنگ وکیل ہوں میری دوسری ہماری دوسری نسلہ اس بار کے ساتھ منسلک ہے مجھے ووٹ کریں اور جو بھی فیصلہ کریں وہ اس بار کے بہتری کے لیے کریں میری یہ استعداد تمام بھائیوں سے بہت شکریہ سب تینکیو سمجھ بہت شکریہ منجی ناظرین آپ لے فیصل حمید بھر صاحب کی گھتگو سنی حمید آپ کو پسند آئے گی مجھے دیجئے اجازت اگلے پرگرام تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی